مرکہ مسلمانوں کو اس بات پر لگا دیا گیا کہ مسلمان کسی کو کچھ نہیں کرتے بڑے امن والے ہوتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان آپ کے ہاتھ سے چلا گیا کشمیر میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہ گیا ابھی آزادی قریب بھی نہیں آئے عراق آپ کے ہاتھ سے چلا گیا شام کے اندر مسلمانوں کی نشانات مٹا دیئے گئے صحابہ کے مزاروں کو مسمار کر دیا گیا نبیوں کے مزاروں کو ڈا دیا گیا حضرت خالد جیسے صحابی کے مزار کو گرا دیا گیا یمن میں قتل و غالت جاری ہے مصر کے اندر سات ہزار مسلمان بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیا گیا پاکستان میں ناموس رسالت کے محافظ کو تخت ادار پر لٹکا دیا گیا اور جو اس کے حق میں ہم کھڑے ہوئے ہمیں دہشت گرد قرار دے دیا گیا مسجدوں کے سپی کر اتار دیئے گئے توجہ جی اور قرآن و حدیث نساب سے نکال دیا گیا ملاز شریف جیسے مضامین بھی نساب سے ختم کر دیا گیا مرزائیوں کو بین بائی قرار دیا گیا اور جیتے جاگتے ابھی ابھی ختم نبوت کا جو حلف نامہ تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا آپ پھر کھڑے ہوئے کو فوراں ان کو پھر واپس لینا پڑا ہم کوئی ذاتی جنڈا آپ کے پاس میری آپ کو یہ ایک بندہ بھی گفتگو سات سال کے اندر ایک جملہ بھی نہیں دکھا سکتا کہ میں نے اپنا کوئی ذاتی درد بیان کیا ہو میں تو پیر مکی کا خطیب تھا اور میں نے تو آج تک وہ بھی شکایت نہیں کی کہ میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ حضور کی عزت پر بات نہیں کر سکتے سرکاری بندے آئے ہوئے تھے محکم وقاف کے یہ جو وزیر ہے بلال یاسین اس نے ان کو کہا کہ مولوی کو جا کر کہو کہ ہماری حکومت کے خلاف یہ نہ بولا کرے اور میں ان کا چمچہ ہوں تو میری مسجد میں یہ ایسی باتیں کرتا ہے اس کو کہو کہ آج کے بعد یہ ناموس رسالت پر بات نہیں کرے گا تو جب مجھے سرکاری بندوں نے کہا تو میں نے اسی وقت اپنی چادر کاندے پر رکھی میں نے کہا یہ اپنا آپ سنبھالے میں ایسی مولویت نہیں کر سکتا اور مجھے ایسی نوکری نہیں چاہیے ایسی نوکری نہیں چاہیے ایسے پیسے نہیں چاہیے جس کے بدلے میں میں حضور سے غداری کر جاؤ تو میں نے تو بیس سال کی نوکری بھی چھوڑ کر چلایا ہمارے تو گھر بھی لوٹے رونے مجھے بھی ادھکڑیاں لگائیں مجھے گسیٹا بھی سیئی لیکن میں آج تک رویا نہیں اس مسئلے میں میں آپ کے سامنے کوئی ذاتی درد لے کر نہیں آیا کہ ہمیں سیٹ چاہیے ہمیں تخت چاہیے آپ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بدماشوں نے کیسی کیسی حرکتیں کی اپنے باپ کو کبھی بھی کوئی نہیں بھولا اب اس لاکھوں ہزاروں سیکڑوں کے مجھے میں کسی کا اگر باپ بھی یہاں موجود ہے بیٹا بھی تو اس بیٹے کو پتا ہے میرا باپ فلان جگر کھڑا ہے وہ اپنے باپ کو کبھی بھی نہیں بھولا کروڑوں کا مجمع ہو پھر بھی اپنے باپ کو آدمی کبھی بھی نہیں بھولتا یہ کیسے زلیل تھے جو سمبلیوں میں بیٹھ کر خاتم النبیین کو بھول گئے اور پھر اب کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی غلطی نہیں ہوئی ان کا بہت بڑا ایجنڈہ تھا اس ایجنڈے پر انہوں نے کام کرنا تھا لیکن آپ کی غیرت ایمانی کو دیس کر یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے پسپا ہوئے لیکن نبی امنے ان کو چھوڑنا نہیں ہے اب اس کے بعد بھی اگر کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہے تو حضور کا فرمان حضور کا خود فرمان آپ سن لیں پھر وہ بندہ کہاں ہیں جو ان کے ابھی امہتی ہے حضرت عوث بن شرحبین کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے کے سنا حضور نے فرمایا جیڑا بندہ ظالمنا چلیا تاکہ انہوں تقویت دے وے انہوں مضبوط کرے انہوں امنے بناوے انہوں وزیر بناوے انہوں وزیر آزم بناوے عزت بناوے حضور فرماتے ہیں اس کو پتہ ہے یہ ظالم ہے منتاز کو پھٹے لگا چکا ہے اس کو پتہ ہے یہ نامو ختم نبوت کا غدار ہے اس کو پتہ ہے یہ مرزیوں کو بہن بھائی کہہ چکا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ مندروں کے اندر جا کر کہہ چکا ہے کہ جناب یہ کفر کچھ بھی نہیں ہے سارے مذائب اللہ کی نعمت ہے اور یہ مندر کے اندر جا کر کہہ چکا ہے کہ سارے مذائب اللہ کی نعمت ہے جس طرح پھول کی رنگ برنگیاں اللہ کی نعمت ہے پھر بتاؤ کفر اللہ کی نعمت ہے تو حضور قیامت کے مقصد کیا رہے گا پھر حضور نے بدھ کیوں گرائے پھر رسول اللہ ستائیس جنگوں میں خود تلوار پکڑ کر کیوں تشریف لے گئے پھر میرے آقا تو یہاں لوگوں نے پتھر کیوں مارا پھر امیر عمزہ کے جگر اور کلیجے کیوں چبائے گئے پھر انس بن لدر کے ٹپڑے کیوں ہوئے آج یہ سارا کچھ امام علی مقام کی گردن کٹ کے لیزے پر سار کیوں چڑھا یہ ساری باتیں دیکھو ایک جملے کے اندر یہ اسلام کا مزاق اڑا رہے پاکستان کا مزاق اڑا رہے آپ حضورت کو پتہ ہے پھر بھی آپ ان لوگوں کو حضور نے پرمایا جو آدمی کسی ظالم کے ساتھ چلا لیو قویہو تاکہ اس کو تقویت دے اس کو مضبوط کرے اور اس کو پتہ ہے یہ بندہ ظالم ہے یہ میرا فتوہ نہیں ہے وہ زبان جس کو صد کن کی پنجی کہے یہ میرے آقا کا فرمان ہے میرے آقا نے فرمایا فقد خرج من الاسلام جو ایسے ظالموں کے ساتھ چلا وہ تو اسلام سے نکل گیا اللہ اللہ علیہ وسلم خائدارے ختم نبوات لیاوہ خائدارے ختم نبوات لیاوہ خائدارے ختم نبوات لیاوہ